بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے میری آواز اور ویڈیو کلیر آ رہی ہے کنفرم کر سکتے ہیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں اور لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک کوئک والاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو لیسن ہے جملے کو نگیٹ کیسے کرتے ہیں لیکن صرف ہم جب پچھلی بار جب پڑا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے تاقید پڑی تھی اور ہم نے کہا تھا تاقید کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں لام زبر اور ہم نے کہا دوسرا استعمال ہوتا ہے لفظ انہ یہ دو چیتیں جات کی پڑی تھی اور پھر ہم نے کہا تھا انہ اور اس کی سسٹرز ہیں جس میں سے ہم نے لا اللہ پڑا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے پڑا تھا زو اور زات زاتہ یہ پڑا تھا اور ہم نے اس کے علاوہ پڑا تھا پچھلی بار کہ میاں میتن اور الف کے ساتھ جب مادود آئے تو وہ ہوتا ہے واحد مذکر اور مجرور اس کے علاوہ کیا پڑا تھا چیک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوشش سبق میں ہم نے یہ پڑا تھا لام کا اور لیٹس بوو آن کہ ہم نے پچھلے سبق کو اس پر کوئی کوششن ہے پچھلے سبق پر تو آئیے آج شروع کرتے ہیں آج کا جو سبق ہے اس کا جو مین تھرسٹ ہے وہ ہے ہاو ٹو نگیٹ سینٹنس کہ ہم نے سینٹنس کی نفی کیسے کرنی ہے اور ہم اس کے لیے استعمال کریں گے ایک لفظ اس کو کہتے ہیں لائسہ لائسہ یہ ہم پہلی دفعہ میرا خیالت کر رہے ہیں لائسہ لائسہ جو ہے ایک فیل ہے جو کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا اس سے پہلے ہم نے کہا تھا انہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے یاد ہے آپ کو ہم نے کہا تھا انہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو کیا ایکشن کرتا ہے لائسہ جس ریوائز اگر ایک سمپل جملہ ہو مثلاً حامدن حاک تو یہ تو حامدن مدرسن کے پاس پہلے اگر انہ لگے گا تو کیا ہوگا انہ حامدن مدرسن انہ حامدن مدرسن مدرسن کیا پوری کلاس کو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ یہ انہ کا ایکشن ہے اس سے پہلے کہلاتا تھا حامد کہلاتا تھا مبتدہ رائٹ اور مدرسن کیا کہلاتا تھا خبر اور انہ آنے کے بعد ان کے نام بدل گئے حامدن کا نام بن گیا اسم انہ اور مدرسن کا نام کیا بن گیا خبرو انہ کلیر ہوگی بات اچھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرا جو لفظ ہم نے سیکھا تھا وہ اللہ سیکھا تھا اور اللہ کے لیے اگزامپل بیسٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم کہنا چاہیں کسی کو انتا بی خیرن تو ہم نے کیا کہا اس کو کیا تو نہیں کہا انتا بھی خیرن آپ خیریت سے تو اگر ہم نے اس کو یہ اس میں اگر لا اللہ ہم ایڈ کریں تو یہ کیا بنے گا ہم نے دو معنی کی بات کی تھی ایک معنی ہے خوپھولی کسی نے کہا ماشاءاللہ یعنی امید کے معنی میں اور دوسرا معنی ہے کیا معنی ہے دوسرا اندیشہ ہم نے جو ابھی تک پڑا ہے وہ ہم نے امید والا معنی پڑا ہے اور لا اللہ بھی یہ بھی اسی طرح سے ہے اس کا ایک اسم لا اللہ ہوگا اور ایک خبر لا اللہ ہوگا اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ دیکھیں اس کیس میں خبر جو ہے وہ کیا ہے جار مجرور شبہ جملہ ہم کیا کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر خبر لا اللہ تو یہ پشلی بار ہم پڑ چکے تھے تو آئیے اب ہم ایکشن دیکھتے ہیں کہ اسی کو اگر میں کہنا چاہوں کہ حامد جو ہے وہ مدرس نہیں ہے تو بیسکلی آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس ایک مصمت جملہ ہوگا حامدن مدرسن اور ہمارے پاس ایک ٹول آگیا ہے اس ٹول کا نام ہے لائسہ اچھا اب لائسہ کو آگے چلنے سے پہلے آپ کے لائسہ کیا ہے لائسہ جو ہے ہم اس کو کہیں گے یہ ہے فیل اور فیل آپ تک جو ہم نے پڑھے تھے فیل وہ کیسے فیل پڑھے تھے ناصرہ دارابہ اس طرح کے فیل پڑھے تھے جن کے تینوں حروف جو ہیں تینوں حروف جو ہیں بلکہ ہم نے کہا تھا یہ وہ فیل ہیں جو کہ صحی ہیں پھر ہم نے کہا تھا کچھ فیل جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے بلکہ ناکس ہوتے ہیں یہ بات پہلے پڑھی تھے یا نہیں پڑھی تھے فیل دو طرح کے ہوتے ہیں صحیح اور ناکس صحیح وہ ہوتے ہیں جو اپنا پورا مفہوم پورا مانا جو ہے وہ دیتے ہیں جبکہ ناکس جو ہے وہ پورا مانا نہیں دیتے خود سے ہم نے اس طرح کا فیل ایک پہلے پڑھا ہے شاید کیو سی ون میں بھی پڑھا تھا کانا کانا کا مانا تھا وہ تھا کیا یہ مکمل مانا دے رہا ہے نہیں دے رہا تو ہم نے کہا یہ خود سے جو ہے وہ ناکس ہے تو کانا جو ہے یہ بھی فیل ناکس ہے بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ فیل ناکس ہوتے ہیں آج جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں لائسا یہ بھی ایک فیل ہے جس کو کہتے ہیں ناکس تو اس کو کہیں کہ فیل ناکس اور چونکہ یہ کسی سے نہیں نکلا خود سے ہے تو جامدن بھی کہہ دیں گے یہ اس کی دیفنیشن ہو گئی جیسے انہ کی دیفنیشن کیا تھی کسی کو یاد ہے کون بتایا کہ انہ کی دیفنیشن اس طرح لائسا فیل ناکس ان جامدن اچھا اب فیل جب بھی ہوتا ہے تو فیل کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ فیل ہم نے پڑھے اس کے بیسک سکس سکس فارمز ہم نے پڑھے تھے فیل کے کوئی بھی ہو نسارا نسرو نسرتا نسرتو 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 نسرنا اس طرح کے اب لائسا جو ہے یہ اسی طرح سے اس کے بھی اس کے بھی بنتے ہیں کونجوگیشن ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو جو جیسے سیکھنی ہے ہم لائسا کی کونجوگیشن سیکھیں گے تو میرے ساتھ آپ دھرائیے لائسا لائسا کا معنی ہے کہ is not کون is not وہ جو شخص ہے ہوا is not لیکن مکمل جملہ نہیں دے رہا اگر میں لائسا کہوں تو لائسا کا مطلب ہے وہ نہیں وہ کون کس طرح پہ شاہر ہے ہوا کی طرف لائسا وہ نہیں اگر میں اس کی جامع کروں گا تو ہوگا لائسو وہ سب نہیں میں اس ساتھ کریں لائسا لائسو لائسا لائسو 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 لس اور لس تم لس نہ اس کو تھیل ٹھیک کرلو ہوا تو یہ ہمارے مذکر کے جو چھے ہوگے میں نے ڈول کو نکال دی ہے اس طرف وہ کیا کرے گا صرف وہ اپنا ایک علی فیڈ کر دے گا ڈول میں تو آئیے ہم کرتے ہیں لائسا لائسو لس تا لس تا لس لس تم لس نہ پھر سے پکا کر لیں لائسا لائسو لس لس تا لس تا لس تا لس لس تم لس ن یہ پکا ہو جائے گا تھوڑ دو پریکٹس کرنے پڑے گی آج کا یہ مین ٹوپک کی یہ پریکٹس ہے اب ہم اگر مونس کی بھی کر لیں تاکہ پکا ہو جائے ہمارا تو مونس کے کیسے ہوں گے جیسے یہاں پر تھا لائسا تو ہمیں پتہ ہے مونس سے بڑا آسان ہے کیا ہوگا لائسط یہ آپ کو آئیڈیا پہلے ہم فیل پڑ چکے ہیں اسی طرح جیسا زاربہ زاربت لائسا لائسط اور جمع کا کیا ہوگا زاربہ تھا زاربت زربنا تو یہ لس نہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اس کا جو یا یہ ختم ہو جائے گا لس نہ سو لائسط لس نہ اب سامنے والے کیلئے کیا ہوگا لستی اور اپنے لئے کیا ہوگا لستو وہ تو وہی ہوگا اب سامنے والے کیلئے کیا ہوگا جوہاں جمع میں لس لس تن لس تن اور اپنے لئے کیا ہوگا وہی جو پہلے تھا لس نہ تو یہ ہم نے سیکھنا ہے دوبارہ ساب لیٹس دو دو جو پہلے کیا ہوگا لائسط لسنا لسٹی لستو لستن لسنا کتنا لس لیٹس لیٹس لس دو پورا پورا ٹیبل کرتے ہیں پورا ٹیبل کرتے ہیں آئیے لائسا لائسو لائسا لائسا لائسو لستا لستو لستن لس لس تن لس 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 لو لس لائسط 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 تو لائسط کا معنی ہوگا کہ وہ فیمیل نہیں یعنی اس کو نگیٹ کر رہے ہیں اس طرح لائسنا میں جمع تو یہ آپ کو ابھی ریوائز کریں گے آپ نے بیسکلی جو عبید کرنا تھا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا ٹیبل بنتا کیا ہے لائسہ کا اور لائسہ کا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن اور لیسن کے دوران ہم چیزوں کو فردر کلیریفائی کریں اینی قویسچن سو فار ہم نے کہا تھا فیلون ناکسون جامیدون اچھا انٹرسٹنگ بات ہے اس کا کوئی ایک تو مزارع کوئی نہیں ہوتا مزارع کوئی گردان نہیں ہے دوسرا ہے یہ ماضی کی گردان لیکن معنی کیا دیتی ہے پریزنٹ کا اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں چلیں ایک استعمال کا ایک سمپل جو ہے نا ہم ایکزامپل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو اگر میں کہا ہوں ہوا مسلیمن اس کو نگیٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے نگیٹ ہم کہیں گے ہوا لائیسہ انٹرسٹنگ دیکھیں لائیسہ موس لیمن تو بیسک کیا ہوا کہ اس نے اب ہوا کیا تھا مبتدہ تھا ہوا کیا تھا مبتدہ اور مسلیمن کیا تھی خبر تھی اب کیا ہوا ہے اب آپ نے جب شروع کیا لائیسہ ہوا لائیسہ مسلیمن تو ہم کہہ سکتے ہیں یا صرف لائیسہ مسلیمن تو اس کی جو جو ہے اس کا بن جائے گا اسم لائیسہ وہ کیا ہوگا ہوا اور خبر لائیسہ مسلیمن ایک اور کتاب کر لیتے ہیں ایک اور سوری کتاب ایک اور اگزامپل ہم کر لیتے ہیں مثلا آپ کی بک میں سے ایک اگزامپل ہے جی بتائیے اگر آپ خادی کہنے ہیں لائیسہ مسلیمن ٹھیک ہے مستمر ہو جائے گا یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے میں وہ یہ نیکس آنے لگا ہوں کہ ہم نے لائیسہ کو اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو لائیسہ مسلیمن ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور ایزامپل البائیتو جدیدن ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو اگر کرنا ہے نگیٹ کرنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں لائیسہ دائیسل بائیتو جدیدن تو کیا چیز پتہ چال رہی ہے کہ لائیسہ کیا کرتا ہے مبتدہ کو چینج کر دیتا ہے رکھتا ہے مرفوعی رکھتا ہے لیکن اپنا جو خبر ہے یعنی خبر جو لائیسہ کی ہے اس کو کر دیتا ہے منصوب یہ بالکل انہ سے ایکشن اس کا اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے اپوزیٹ لائیسہ آپس میں کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی سب کو اور یہ دو اگزامپلز کو بھی دیکھ لیں ایک کے اندر جی جی ہاں جی نہیں اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ہوا کی ضرورت ہی نہیں ہے ہوا اس کو کیا کرے گا زیادہ اس کو تاقید ایڈ کر دے گا تو اس کی ضرورت نہیں ہے لائیسہ کے اندر ہوا مستطر موجود ہے لیکن کرسے لکھ سکتے ہیں اچھا ہم ابھی یہی چیک چیک کریں گے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ایک یوز کرنا ہے سینٹنس میں ہم اس کو جس طرح ہم نے کہا البائیتو جدیدن اگر میں اس میں لائیسہ ایڈ کر دوں تو کیا بن جائے گا لائیسہ البائیتو جدیدن سیدر جی جی وہ اس کی پریپریشن کیلئے پہلنے میں نے انگریش والا لیسن پڑھا تھا اس کا کیونکہ ساری ٹپس وغیرہ دینی ہوتی ہیں جی جی تو اس میں انہوں نے بھی ایڈ کیا ہے خبر کے ساتھ اچھا میں ایکچولی میں ابھی آرہا ہوں نہیں میں آرہا میں جان بوچ کر دیکھیں کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے میں جان بھی آپ سے کوئی پوچھے گا جنرل رول جب بھی آپ سے کوئی پوچھے گا تو لائیسہ کا جو اسم ہے جو اسم کلائے گا وہ مرفوع رہے گا اور خبر اس کی منصوب ہوگی اس اس جنرل پرنسپل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک سب کو سمجھ آگیا تو پہر میں آگے جاتا ہوں سر جیسے کہ کانہ گھر جو اسم کا وہ بھی مرفوع اور اس کی خبر مرفوع آپ نے کانہ پڑھا تھا یاد ہے آپ کو کانہ بھی اس جیسے کانہ کا بھی اسم کانہ کا کیا ہوتا ہے مرفوع اور خبر کانہ کی کیا ہوتی ہے منصوب اچھا 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 یہ تو صرف ترمینالوجی ہے بیسکلی چیز آپ یاد رکھیں کہ وہ دیکھیں لائسہ جو ہے بالکل اچھا کانہ ہے ماضی کا فیل لیکن آپ کو معنی دے رہا ہے پریزنٹ کے اور مرفوع کر رہا ہے مقتدہ کو اس کا نام ہو گیا اسم لائسہ اور منصوب کر رہا ہے خبر کو اس کا نام ہو گیا خبر لائسہ سو فر سو گڑ اچھا اب آج ہے نیکسٹ جی قویسچن یہ جو مقتدہ مسلمان ہم نے پڑا ہے جے جے تو اس کا اگر ہم سو اسٹور پالا ہوا ہم نے کرید ہوا اگر نام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس کا مقتدہ مقتدہ نہیں دیکھیں کس کا ہوا اس میں مقتدہ کیا تھا نہیں ہوا کی ضرورت نہیں ہے نا یہ ہوا مسلمان ہو گیا ٹھیک اب جب ہم نے لائسہ ایڈ کیا تو لائسہ کے اندر جو ہے ہوا شامل ہے تو لائسہ مسلمان اب اس میں جو ہے ہوا لائسہ کے اندر ہے تو اسم لائسہ جو ہے ہم کہیں گے اسم لائسہ جو ہے وہ اس میں لفظ مستطر کہتے ہیں چھپا ہوا ہے مستطر یعنی چھپا ہوا ہے کس کے اندر اس کے اندر وہ کیا چھپا ہوا ہے ہوا ہوا چھپا ہوا ہے نہیں اس کے اندر اچھا اگر یہ ہوتا ہم مسلمون اب مجھے بتائیں اس کو بھی اگر میں لائسہ ایڈ کرنا ہے تو میں کیسے ایڈ کروں گا میں بتاؤں بتائیے پلیز لائسہ 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 مسلم بلکہ صحیح ہے ماشاءاللہ انہوں نے مسلمینہ کیوں کر دیا آپ کو بتا سکتا ہے یہ اس کے منصوب حالت ہے یہ اس کے منصوب حالت ہے یہ منصوب حالت ہے آپ کو پتے ہیں کہ مسلم مسلم دیکھیں ہمیں پتے ہیں سو ایڈ بوڈی اس کلیر آب آنٹ اس رائٹ سر ایک پیسچن دے رب جی جی سر یہ کانا بک ون میں پڑھاتا ہے کانا بک ون میں نہیں پڑھاتا ہے میں نے صرف کہا ہے چونکہ ہم نے پیچھے کیو سی ون ٹیو میں پڑھا ہوا ہو تو اس لئے میں نے اس کا اگزامپل دیا اس کا ہونا جاننا ضروری نہیں ہے اس ٹیج پر بٹ اٹس لائک کانا اچھا اب آجائیں اب آجائیں یوسیج عرب جو ہمیشہ آسانی لکھ کرتے ہیں آپ کے لئے البائیتو جدیدن تو اس کو نگیٹ کرنے کیلئے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کو لائیس لائیسا لائیسل بائیتو اور اس کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں بی جدیدن یعنی بجائے اس کو جدیدن لکھنے کے بی جدیدن زیادہ خوبصورت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ٹپیکل یعنی زیادہ استعمال بی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں اس کا جو اعراب ہے وہ پھر بھی منصوب ہوگا اور یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں جو ہمیشہ کام آئے گی ایک اعراب ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے کون سا نظر آ رہا ہوتا ہے تو کون سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس میں کیا اعراب ہے مجرور لیکن یہ کس کی جگہ پر ہے یہ منصوب کی جگہ پر ہے منصوب کی جگہ پر ہے بس اتنا یاد رکھیں اس کو اس وقت کہ اس کا اپنا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے لیکن اس وقت وہ منصوب حالت بھی جدید ان سے ایکسپلین ہو رہی ہے اس ڈیفنیشن کے ساتھ ہم اب چلنے لگے ہیں بک میں اور آئیے بک کھولیں پیج ایٹ سو سر اگر کوشن پوچھتا ہے جی جی پوچھ لئیے سر یہ جو آپ کے اوپر کے ادر اللہی سو مسلمینہ یہ تو پروڈس بسٹیل کرتے ہیں اللہی سو مسلمینہ کیوں گے ہاں جی ہم نے کیا کہ ہم نے لئی سا کو اس میں ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے تو لئی سا کا ہم بریجن کون سا ہے لئی سو تو یہ لئی سو آ گیا اب ہم نے کہا تو جو سیکنڈ والا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو منصوب ہونا چاہیے یہ کہا تھا نا ہم نے تو اب مسلمون کا منصوب ورجن کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمون جو ہے یہ مرفوع حالت ہے اور مسلمین جو ہے یہ منصوب اور مجرور حالت دونوں ہیں تو اس خبر تو ہے نا یہ مسلمین جو ہے یہ کیا ہے یہ خبر لئی سا ہے یہ خبر لئی سا ہے اسی لئے مجرور ہے وہ آمد صوت ہے جی آہاں لیکن میں اس کو بی کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہوں اگر بی کے ساتھ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے ابھی سیکھا یہ ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لئی سو بی مسلمین یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نام نے ابھی سیکھا کہ اس کے بی بھی آس دی جی سر یہ یہ یہاں پہ جب جمع ہوتا ہے تو اس کے لئے پیل دواحد استعمال ہوتا ہے یہاں پہ لئی سو ٹھیک رہے گا نہیں ان جو یہ جو ہوتے ہیں ایسے افوال جو ناکس ہیں یہ اپنے پورے ایسے ہی آتے ہیں لئی سو ٹھیک ہے نا یہاں پر اگر تو ہوتا نا اس کا اپنا کوئی اور ہوتا مبتدہ جس طرح بیت تھا دیکھیں البیتو اگر تھا تو وہ تو اپنے جگہ پہ رہے گا اس کے پیچھے لئی سو ہی آئے گا اگر پہلے یہاں پر ایک موجود ہے کوئی نہ کوئی اسم لیکن یہاں پر ہم جو یوز کریں گے چونکہ کوئی نہیں ہے موجود اس کے ہم اس کو اسی کے اندر ہی لیں گے تو ہم اس کا جو پلورل ورجن ہے وہ لیں گے لائسا نہیں لیں گے لائسو ہی لیں گے اب ہم ایک چلتے ہیں اس بک پہ ہیں باقی ہماری جو چیزیں ہیں وہ بک پہ کلیر ہو جائیں گی بک سے کلیر ہو جائیں گی سر یہ سوال ہے کہ لائسل بھائی جدیدن اور لائسل بھائی جدیدن یہ دو لوگ کے معنی میں کیا فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ بتا دو لکھنے کے طریقے ہیں لائسل وہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے لائسل بھائی تو جدیدن اور لائسل بھائی تو بھی جدیدن دو طریقے ہیں انیلیسس میں فرق آ گیا ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم کہیں گے جار مجرور جار مجرور جار مجرور ہے یہ اس کا شبہ جملہ خبر سر ایک قیشن تھا اگر ہم لائسل بھائی تو جدیدن کریں تو اگر ہم نے اس کے طرح ہوا ایڈ کرنا ہے تو آپ لائسل بھائی جدیدن نہیں کہہ سکتے نہیں دیکھیں ہم پھر کہیں گے صرف لائسل بھائی کہیں گے اگر آپ نے کہنا ہے وہ نیا ہے تو آپ کہیں گے لائسل بھائی جدیدن کیسے ہی ہوگا اب میں لیسن پڑھتا ہوں لیسن میں پڑھ لوں گا سارا پھر ہم کوئسٹن کریں گے سارے کے سارے اور پھر ہومورک میں آپ نے جو کوئسٹن کرنے ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ہشام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالوکا یا اخی کیسا حال ہے اوہ میرے بھائی من الاخ من الاخ کا معنی کون ہے یہ بھائی یعنی who is his brother اس کا مطلب ایسا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں